السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الانعام آیت نمبر 46 ارشاد باری تعالی ہے قل ارأيتم ان اخذ اللہ سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من اله غیر الله من اله غیر الله یأتیكم به انظر كيف نصرف الآیات ثم هم يصرفون کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو انہیں تمہارے پاس واپس لائے گا دیکھو کس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں پھر بھی وہ عراس کرتے ہیں ہم ہیں قل آپ کہہ دیجئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ارائیتم کیا دیکھا تم نے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بتاؤ مجھے جو تم دیکھ رہے ہو جو تم مشاہدہ کر رہے ہو اس کی مجھے بھی خبر دو اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ اگر اللہ تمہاری سماعت لے جائے تمہارے کان لے جائے تم سے سننے کی قوت لے جائے اور تم کوئی بات سن نہ سکو بہرے ہو جاؤ وَأَبْسَارَكُمْ اور تمہاری آنکھیں لے جائے یعنی تم دیکھنے کے قابل نہ رہو وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور وہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تم سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہو تو مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے سوا کیا کوئی اور ہستی ایسی ہو سکتی ہے یَأْتِيْكُمْ بِهِ جو تمہارے پاس ان کو لے آئے یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا کہ تم سن سکو دیکھ سکو یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ واپس لے لے تو کیا کوئی اور ہے جو انہیں تمہیں واپس دلا سکے انظر کیفا نصرف الآیات دیکھئے ہم کس طرح آیات کو پھیر پھیر کلاتے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں فُمَّ هُمْ يَسْتِفُونَ پھر بھی وہ اعراض برتتے ہیں بات نہیں سمجھتے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دے رہے تھے شرک کر رہے تھے اور ان ہستیوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کو شاہ سمجھ رہے تھے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمتیں نہ دے تو تمہارے یہ بد تمہیں یہ نعمتیں نہیں دلا سکتے اگر اللہ لے لے تو یہ واپس نہیں دلا سکتے اور وہ رب جس نے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں وہ ان کو سلب کرنے واپس لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے بغیر کسی ریزن کے بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس نے دی ہیں وہ جب چاہے لے لے مالک تو وہ ہے ہم اپنے جسم کے بھی خود مالک نہیں ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے تو جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں ان پر ہمیں اسی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ میں خاص طور پر آپ دیکھئے کہ قلب جو ہے انسان کا دل جو ہے اس میں سوچنے سمجھنے کا کام بھی ہوتا ہے غور و فکر کا کام ہوتا ہے اور بہت سی چیزوں کو انسان اس کے ذریعے محسوس کرتا ہے بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کا مالک ہوں حالانکہ اگر دل کو کچھ ہو جائے تو انسان خود بے بس ہو جاتا ہے یعنی دل پر انسان کی زندگی کا نسار ہے اور اگر دل کام نہ کرے کام کرنا چھوڑ دے اللہ کا حکم نہ ہو تو تم دلوں کو ریوائب نہیں کر سکتے فیزیکلی بھی اور شعور کے لیول پر بھی انظر کیفا نصرف ال آیات میں خاص طور پر آیات جو ہیں اس سے مراد کائنات کی آیات بھی ہیں اسے سورت، چانز، رات، دن، خوشحالی، سختی، گرمی، سردی یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں یعنی آیات آیات کی جمعہ ہیں جو مختلف معنوں میں قرآن مجید میں استعمال ہوتی کہیں موجزات کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے اور کہیں کائنات کی نشانیوں کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور کہیں قرآن کی آیات کے معنوں میں اور یہاں پر دونوں معنے لیے جا سکتے ہیں کہ ہم آیات کو یعنی قرآن مجید میں بات کو مختلف طرح سے سمجھاتے ہیں مختلف دلائل کے ذریعے سمجھاتے ہیں کیونکہ آیت وہ علامت ہوتی ہے جس سے اتمنان حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک دلیل ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے ایک نشانی ہوتی ہے جس سے انسان کو تسلی ہو جاتی کہ ہاں بات یوں ہی ہے لیکن بہت سے لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہوں وہ آیات سے کوئی سبق نہیں سیکھتے ثُمَّ هُمْ يَسْدِفُون صدف آن کا مطلب ہوتا ہے سخت اعراض برتنا صدف اصل میں پہاڑ کے کنارے سیپی اور اونٹ کی ٹانگوں میں جو کجی ہوتی ہے ٹیڑ پن ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں سخت ہوتی ہیں پہاڑ کے کنارے کے اندر بھی ایک سختی ہوتی ہے سیپی بھی سخت ہوتی ہے پھر اسی طرح اونٹ کی ہڈی بھی بہت سخت ہوتی ہے اس سے پھر صدف کا لفظ جو ہے یہ شدت اعراض کے لیے یعنی شدت سے مو موڑنے کے معنیوں میں استعمال ہوا اور اہم طور پر ان چیزوں کے اندر ایک کرو بھی ہوتا ہے سختی کے ساتھ تو اس لیے اس میں مائل ہونے کا معنی بھی آتا ہے مائل ہونا اور صدف اون کا مطلب پھر جانا اعراض کرنا اور لوگوں کو بھی روکنا تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیتے ہیں آیات بھی سن لیتے ہیں لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں حق کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم بھی ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں اور اس پر اپنی مرضی کر سکیں یہ اللہ کی امانت ہے جب چاہے دے جب چاہے لے لے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے ہم خود بھی اپنے نہیں ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ہمارے پاس وقتی طور پر ایک امانت ہے مثلا ہماری اولاد ہیں وہ بھی جب اللہ چاہے دے جب چاہے لے ایک امانت ہے ہمارے پاس مال جو ہے وہ بھی جو ہمارے آنکھ کان صلاحیتیں ہیں یہ بھی اللہ کی دین ہے ہم نے اس پر اللہ تعالیٰ کو کچھ پے نہیں کیا تھا نہ ہم نے خریدی آنکھیں اپنی نہ کان نہ 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 ان کے لئے کوئی محنت کی یہ آٹومیٹیکلی ہمیں ایک نعمت دی گئی اور اس کے دینے کا بھی کوئی مقصد تھا کہ ہم غور و فکر کریں سوچیں اللہ کو پہچانے اس کی نعمت کا اطراف کریں لیکن عام طرح پر لوگ ان سے صرف اپنے مطلب اور اپنے فائدے کی چیزیں سوچتے ہیں اس سے اوپر بڑھ کر کہ دینے والا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ نہیں ہم سوچتے تو اس لئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور سننے کی قوت بھی حیران کن قوت ہے کہ کس طرح کانوں تک آواز جاتی ہے اس کو ریسیب کرتے ہیں اور لہروں کی شکل میں آواز ٹراول کر کے آتی ہے اور پھر وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہے اور پھر اس کو میننگ ملتے ہیں اور پھر انسان اس کے مطابق رسپونڈ کرتا ہے سبحان اللہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو اللہ نے قائم کر رکھا ہے بظاہر دیکھنے میں کان بھی اسی خون گوشت اڈی کے بنے ہوئے جیسے ہمارے ہاتھ بنے ہوئے لیکن ہاتھ کو یہ قوت نہیں ہے کہ کچھ سن سکے مگر کان سنتے ہیں اسی طرح آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے دیکھنے کا کام ہم لیتے ہیں اور کس طریقے سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کوئی فوٹو جو ہے وہ ہمارے اندر کے لینز پر پڑتی ہے اور پھر وہ دماغ تک جاتی ہے اور پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے کیا چیز دیکھی پھر اس کو میننگ ہم دیتے ہیں پھر اس کے رنگ پہچانتے ہیں اس کا سائز پہچانتے ہیں تو کیا کچھ پروسیس اس سارا وقت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم ریالائز بھی نہیں کرتے اور ہمیں اس میں کوئی میند بھی نہیں کرنی پڑتی ہمیں ان کو آن آف بھی نہیں کرنا پڑتا ہے جب ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ساتھی کان اور آنکھیں کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اگر ان نعمتوں کا کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سبحانو تعالی ہی سے دعا کرنی چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تکلیف ہو کان میں یا آنکھ میں تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں ضرور جائیں آپ دوا بھی استعمال کریں آپ علاج بھی کروائیں لیکن یقین یہ رکھیں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی شخص موت کا شکار نہ ہوتا کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا ڈسین ہوتا ہے لہٰذا انسان پھر اس کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا علانی آ جائے تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور حلا کیا جائے گا پچھلی آیت میں صرف کانوں آنکھوں دلوں کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے سکتا ہے اور یہاں عام عذاب کے ساتھ ڈرائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی قوم پر کسی بھی شکل میں عذاب بھیج سکتا ہے چاہے وہ کوئی فلڈ کی شکل ہو چاہے وہ کوئی فائر کی شکل ہو چاہے وہ کوئی اور شکل ہو اللہ سبحانو تعالیٰ اگر کسی قوم پر کسی بھی مصیبت کو تاری کر دے تو وہ اس سے بچ نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے تو قل ارائیتکم کہہ دیجئے بتاؤ مجھے اس بات کا جواب دو ان اتاکم عذاب اللہ بختتا اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آجائے بختت کا لفظ بخت سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اچانک ایسی جگہ سے ظاہر ہو جانا جس کے بارے میں کبھی انسان نے سوچا بھی نہ ہو یعنی ایسی جگہ سے مصیبت کا آنا کہ انسان بالکل بے خبر ہو یعنی اس کے بارے میں اس کی کوئی پلیننگ نہ ہو اس نے سوچا نہ ہو اس کی کوئی تیاری نہ کی ہو ایک دم ہی کچھ ہو جائے جیسے میں سال کے طور پر زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کبھی اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بستی ہلا ہلا کے ختم کر دی جائے دوسرے لفظ آیا ہے او جہرتن جہر کا مطلب ہوتا ظاہر ہونا نمائع ہونا نظروں کے سامنے ہونا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا نوہ نے جو بری اسرائیل کے لوگ دور پر گئے تھے تو کہا ارین اللہ جہرتن کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی اوٹ کے تو وقتتن او جہرتن کا ایک معنی تو رات اور دن بھی لیا گیا ہے یعنی دن اور رات میں کسی وقت میں بھی اہلکناہا فجاءہا بأسنا بیاتا اوہم قائلون کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے تو پہر کے وقت آرام کر رہے تھے اور اسی حالت میں اچانک بستی پہ تباہی آگئی اس کا ذکر کئی جگہ پر پرانے مجید میں ہوتا ہے کہ بستیوں پہ جو عذاب آیا کبھی وہ رات کے وقت آیا اور کبھی ان کی غفلت کے وقت آیا تو جب ایسا عذاب آتا ہے تو تو پھر کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور علاق کیا جاتا ہے تو جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکے کہ ظلم جو ہے تین طرح کا ہوتا ہے اللہ کے حق میں ظلم بندوں کے اوپر ظلم اور خود اپنی جان پر ظلم تو جہاں تک اللہ کے حق میں ظلم کرنا ہے جیسے شرک کرنا ہے کفر کرنا ہے اللہ کے نافرمانیہ کرنا ہے تو اس کا علاج توبہ کرنا ہے انسان چاہے کتنا بھی بڑا غلط کام کر چکا ہو نعوذ بلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر چکا ہو یا گالی دے چکا ہو یا کسی طرح کی بھی توہین کیونکہ لائلمی نادانی میں لوگ بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں پھر وہ مایوس بھی ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے ہاں مایوسی نے اللہ سبحانو تعالیٰ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے ضرورت ہے توبہ کی کیونکہ بعض وقت انسان اللہ کے کسی فیصلے سے تقدیر کے کسی فیصلے سے ناراض ہو کر زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے تو اس کا حل بھی کیا ہے کہ انسان توبہ کر لے لیکن اگر وہ بندوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم ماف نہیں ہوگا جب تک بندے ماف نہیں کریں گے یعنی اگر کسی بندے کا حق ہم نے چھیل لیا یا کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی یا اس کی ہم نے بیزتی کی یا اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تو جب تک وہ بندہ ماف نہیں کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ مالکوں کے حقوق ان کو لٹائے جائیں اور جہاں تک اپنے اوپر ظلم کا تعلق ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے یعنی غلط کام کرنا چھوڑ دے حل یحلقو اللہ القوم الظالمون تو کیا ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیے جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے اور اگر پیغمبر وہاں موجود ہو تو ان کو وہی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے ظالم لوگ ہلاک کر دیا جاتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی بستی پر عذاب اس وقت آتا ہے جب اس میں لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں یعنی ظالموں کا ظلم جو ہے وہ عذاب کو دعوت دیتا ہے اس لئے انہیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی یعنی وہ اپنی بھی ہلاکت سے بچیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب نہ بنیں اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کا مقدر ہے آج دنیا میں نہیں بھی پکڑے جاتے تو کل قیامت کے دن تو ان کی پکڑ ہوگی ان کی پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا لیکن اس کے برعکس جو لوگ ظلم نہیں کرتے شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں بندوں کے حق دیتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے لئے امن ہے یعنی صرف ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے جو ظلم نہیں کرتے ان کی پکڑ نہیں ہوگی بعض وقت ہم غلط کام ہم صرف اس لیے کرنے لگتے ہیں کہ دوسرا بھی یہ کر رہا ہے نہیں وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ظلم کے ساتھ ظالم کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اچانک عذاب آ سکتا ہے اور کھلم کھلا بھی آ سکتا ہے اور عذاب سے مراد صرف جسمانی سزا نہیں ہوتی بلکہ کسی شخص کا دین سے دور ہو جانا اس کا دل سخت ہو جانا یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی اسی طرح جو اندر انسان کے ایک بچینی اور ٹارچر ہوتا وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی یعنی جب انسان بندوں پر ظلم کرتا ہے تو خود بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا اور اس کے اندر ایک مسلسل بچینی لاہق رہتی ہے ایک پریشانی اس کو رہتی ہے اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا یعنی بظاہر تو وہ بہت بڑا بنتا ہے لیکن اس کے اندر کا حال خراب ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو دکھ دیں اور پھر آپ خود خوش رہیں آپ ہو سکتا ظاہر نہ کریں اپنے دکھ لیکن اندر ہی اندر انسان کو وہ سب چیزیں دستی رہتی ہیں اور اس آئے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نافرمانیاں جو ہیں وہ دلوں کو بگاڑنے کا سبب ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ توبہ ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم يحزنون اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور درانے والے بنا کر بھیجتے ہیں پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے رسولوں کو بھیجے جانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دیں اور اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو خبردار بھی کریں درائیں بھی کہ وہ غلط کام روک دیں تاکہ لوگ دنیا میں بھی امن کی زندگی بسر کریں واہم اور آخرت بھی ان کی انجام بھی اچھا ہو تو یہاں پر بات وما سے شروع کی گئے اور نہیں بھیجتے ہم المرسلینہ رسولوں کو اللہ مگر اللہ جو ہے یہ حسر کا کلمہ ہے مطلب یہ ہے کہ رسولوں کو بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بشارت دیں اور انذار کریں بشارت ایسی چیز کی خبر ہوتی ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے اور انذار ایسی چیز سے درانا ہوتا ہے جو انسان کو غمگین کرتی ہے ان کے لئے خوشخبری ہے جو پیغمبروں کی بات مان جائیں اور جو ان کی مخالفت کریں ان کے لئے پھر درابا ہے انذار ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَحَ تو جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے یعنی جو انبیاء کی باتوں پر یقین کر لے ان کی باتیں مان لے جن کاموں پر وہ خوشخبری دیتے ہیں وہ کام کرنے لگ جائیں اور جن غلط کاموں پر وہ دراتے ہیں ان سے درنے لگ جائیں اور پھر اصلاح بھی کر لیں یعنی اپنے ایمان آمال اور نیت کی اصلاح کر لیں اور اصلاح کی یا عمل کی درستگی کی دو خاص شرائط ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ کام صرف اللہ کی خاطر ہو اس میں اخلاص ہو شرکِ اصغر بھی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو کیونکہ عبادات میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی نہیں کرتا اس کی عبادت درست نہیں ہوتی خواہ اس کے دل میں خشو ہو رکت ہو سب کچھ ہو لیکن اگر طریقہ ہی غلط ہے نماز پڑھنے کا تو نماز ادا نہیں ہوگی تو اس لئے انسان کو سیکھنا چاہیے اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے اپنی نیتوں کو بھی اپنے باطن کو بھی درست کرنا چاہیے اور اپنے ظاہر کو بھی درست کرنا چاہیے تو ایسے لوگوں کے لئے فَلَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے خوف مستقبل کا ہوتا ہے فیوچر کا ہوتا ہے اور غم ماضی کے حالات پر ہوتا ہے یعنی ایمان والوں کی جب موت آتی ہے تو ان کو پرشتے آکے خوش خبریاں دیتے ہیں تو آئندہ مرنے سے پہلے انسان کو اپنے مرنے کا مرنے کا متقبر کا اور اگلی زندگی کا خوف ہوتا ہے اور پھر مرتے وقتے غم بھی ہوتا ہے اولاد چھوڑ رہا ہوں ماباپ چھوڑ رہا ہوں اپنی پراپرٹیز چھوڑ رہا ہوں اپنے کام کو چھوڑ رہا ہوں کتنی چیزیں انسان دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو غم لاہق ہوتا ہے سب چیزوں کو چھوڑنے کا اس کا ایک چھوٹا سا منی ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں جب ایک علاقے میں ہم بہت دن تک رہتے ہیں ایک نیبر ہوت میں پھر وہ سب چھوڑ کے یا کوئی گھر اپنا بنایا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے سٹی میں دوسرے نیبر ہوت میں منتقل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سیڈنس آتی ہے آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹریٹس اور اپنی استعمال کی چیزوں کے ساتھ تو جب بھی انسان کی ایسی کوئی شفٹنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک غم یا سیڈنس کی کیفیت آتی ہے اسی طرح جب انسان دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے یعنی جب انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اس کو ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس کو اپنے چھوٹے بچوں کی جدائی کا غم آتا ہے اس کو اپنے مال کے بارے میں غم آتا ہے اس کو کئی غم آتے ہیں لیکن جو ہی انسان مرنے کے بعد اچھا انجام دیکھتا ہے سب بھول جاتا ہے پیچھے کا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں سارے غم ختم ہو جاتے ہیں یہ بالکل ایسے یہ کہ جب کبھی زندگی میں آپ کو تکلیفیں مل رہی ہوں یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص مثلا ورک پلیس پر ہیں تو وہاں ان کی زندگی تنگ ہوئی بھی ہے اتنے میں ایک نئی جاب اپرچونٹی آتی وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کو بہت مرضی کا سارا کام اور انوائرنٹ میں ملتا ہے تو وہ پچھلا غم بھول جاتے ہیں وہ نئی زندگی کو انجوائے کرنے لگ تو اسی طرح مرنے والے بھی نئی زندگی میں اگر امن ہو راحت ہو اس کے لئے تیاری کی ہو اپنے فرائض پورے کیے ہو تو پھر اگلی زندگی میں بھی انسان کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوتا تو ایمان لانے والوں کے لئے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں اور خوف اور غم سے نجات کا بادہ ہے سورت یونس میں آتا ہے سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے کون ہیں وہ دوست وہ جو ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیا انہوں نے اللہ سے ڈرتے تھے ان کے لئے دنیا کے زندگی میں بھی خوشخبری ہے وفی الاخرتی اور آخرت میں بھی لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ذالکہو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی کسی انسان کی حقیقی سکسیس یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس کے لئے خوشخبریاں ہوں پرشتے خوشخبری لے کر آئے ہوں اللہ تخافو ولا تحسنو نہ خوف کرو نہ غم کرو اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ایک طرف ایمان لاکر اصلاح کرنے والوں کا انجام بتایا دوسری طرف انکار کر کے نافرمانی کرنے والوں کا انجام بتایا کہ جو اللہ تعالی کی آیات یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں موجزات کو جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جھٹلاتے ہیں پھر عذاب ان کو پکڑے گا پھر تو شامت آئے گی مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا ہر اس تکلیف کے لئے اس کو بولا جاتا ہے جو انسان کو پہنچتی ہے اور فس کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے دائرے سے باہر نکل جانا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کے لئے فس کا لفظ بولا جاتا ہے ہر قسم کے گناہ کے ارتکاب کے لئے فس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور فاسق جو شریعت کے احکامات کو ماننے کے بعد اس کے بعض احکام کی پیروی کرے اور بعض کو چھوڑ دے نافرمانی کرے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو پھر ایسے لوگوں کو سزا مل کر رہے گی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے قل لا اقول لكم عندي خجائن الله خجائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم ولا اقول لكم انی ملك ان اتبعو اللہ ما یوحائی ری قل ہل یشتوی الاعمى والبصیح افلا تتفکرون کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کہہ دیجئے کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے قل لا اقول لكم اندی خزائن الله کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور یہ خاص تبلیغ کے متعلق حکم ہے کیا قل لا اقول لكم کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا تم سے مراد یہاں مشرقین مکہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹلاتے تھے کیا اندی خزائن الله کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یعنی اللہ تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میں اس کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہو گیا ہوں کہ جس کو چاہوں دوں اور جس سے چاہوں روک لوں اللہ تعالی نے اپنے اختیارات موجزات طلب کرتے تھے ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ موجزے بھی اللہ کی مرضی سے ہی آتے ہیں یعنی میں اپنی مرضی سے تمہیں موجزات نہیں دکھا سکتا اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی سے ہی ہر چیز مانگنی چاہیے چھوٹی ہو یا بڑی ہو صحت ہو یا جنت ہو یا رزق ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ ہو یوتی میں تو باتنے والا ہوں دینے والا تو صرف اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے میں سے جب میرے پاس کچھ آتا تو میں تم لوگوں کو تقسیم کر دیتا اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کرتا ایک اور حدیث ہے بخاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں اور نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جہاں جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں وہاں دے دیتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اور نہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں میں غیب نہیں جانتا ہوں غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پشیدہ ہوتی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک نسبتی غیب ہوتا ہے کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے مثلا اس وقت میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو میرے پیچھے ہیں اور میں وہ دیکھ سکتی ہوں جو آپ کے پیچھے ہیں لیکن آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ کے پیچھے ہیں اور اس وقت میں وہ نہیں دیکھ سکتی جو میرے پیچھے ہیں میری نسبت سے یہ پیچھے کی جیز جو میرے لئے غیب ہے مجھے نہیں معلوم پیچھے کیا ہے اور آپ کے لیے وہ جو آپ کے پیچھے آپ کو اس وقت نظر نہیں آرہا یا مثلا اس وقت سڑک پر جو لوگ جا رہے ہیں وہ سڑک کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ٹرک گزر رہا ہے کیا ہو رہا ہے باہر ہمارے لیے وہ غیب ہے اس کو غیب نسبتی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مطلق غیب یا حقیقی غیب جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا ہو کسی کو بھی نظر نہ آئے مثلا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے مستقبل میں کل کیا ہوگا وما تدری نفس ونمازہ تک سے وہ غدر کسی کو یہ نہیں پتا کل کیا کرے گا کس زمین پر مرے گا کب مرے گا کہاں دفن ہوگا نہیں پتا بعض وقت لوگوں نے اکنی قبر کی جگہ خرید کے رکھی ہوتی ہے وفات کئی اور ہو جاتی ہے کفن کوئی اور پہنا رہا ہوتا ہے کیسے کیسے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں اپنا خریدہ وہ کفن گھر کے وارڈروں میں لٹکا ہوا ہے بہت ایسی جگہ آگئی کہ جہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکتا تو فیوچر اللہ کے حاتھ میں ہے فیوچر کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غیب کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے لا علم الغیب تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو پھر کوئی پیر ہو شہید ہو ولی ہو عالم ہو عابد ہو نجومی ہو کاہن ہو ان کو کہاں سے خیب کا علم ہو گیا ان کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے یعنی بعض لوگ آملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس نے جادو کیا وہ کسی کا بھی نام لے دیتے ہیں بعض اوقات وہ جنات کے ذریعے پچھواتے ہیں جو جن ان کے پاس ہوتے ہیں انتہائی جھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ کسی کا بھی نام لگا دیتے ہیں اور آپ اس سے دشمنی رکھ بیٹھتے ہیں ایسے سوال کرنا بھی غلط ہے کہ مجھ پر کس نے کیا کیا ہے ہمیں نہیں مالو اور ان کو بھی نہیں مالو وہ سب تک بازی ہوتی ہے تو ایسی خبروں پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کا صرف اتنا ہی علم تھا جتنا آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اس کے بنا پر آپ نے پیشن گوئیاں کی پریڈکشنز کی قیامت کے قریب کی حالات بتائے جنت دوزخ کے بارے میں بتایا کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ وحی کے ذریعے دیا گیا تھا تو پھر یہ غیب نہ رہا کیونکہ آپ کو اس پر متعلق کیا گیا آپ کو جنت دوزخ دکھائی گئی تو آپ کے لئے پھر وہ جنت دوزخ غیب نہ رہا ہمارے لئے غیب ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہم اس خبر پر یقین رکھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے پھر فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكُ اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں حصول میں یہ باتیں کیوں کہیں گئی ہیں اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ پیغمبر کے اندر یہ ساری باتیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے پاس دھیروں خزانے ہوں وہ کوئی فرشتہ ہوں وہ غیب جانتا ہوں تو قرآن مجید میں باتوں کا کیا جواب دیا گیا سورت بنیسرائیل میں آتا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب میں تو ایک انسان ہوں جو رسول ہے تم مجھ سے ایسی توقعات نہ رکھو یعنی میں کسی کاہن نجومی کے طور پر نہیں آیا اور میں کوئی دنیا کا مال سمیٹنے نہیں آیا میرا کام تم لوگوں کو خبردار کرنا ہے نظیرہ وہ بشیرہ ہوں تو تم اپنے مقصد پر توجہ رکھو اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّ میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کے ذریعے آئی ہے یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں میرے پاس وہی آتی ہے اور میں اس وہی پر عمل کرتا ہوں اپنی خواہشات میں نہیں چلتا وَمَا يَنْتِقْوَا نِلْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْا قُلْ حَلْ يَسْتَبِعْلَا مَا وَالْبَصِيرِ اَفَلَا تَتَفَقْقْرُونَ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے اندھا کون ہے کافر اور دیکھنے والا کون ہے جو بلیور ہے یا ایک گمراہ شخص ہے اور ایک ہدایتی آفتہ ہے اور ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے تو جاہل کو کسی چیز کی خبر نہیں علم والا جانتا ہے ایمان والا جانتا ہے جو انکار کرتا ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ دونوں دونوں برابر نہیں ہو سکتے سورة الراد میں آتا ہے اَفَمَيْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ مِن رَبِّكَ الْحَقِّ کَمَنْ هُوَ آمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُو الْعَلْبَابِ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک آپ کی طرف جو آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے بے شک اقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں تو اس آیت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر کو اس کے اصل مقام پر رکھنا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے نہ گھٹانا چاہیے اور ان سے ایسی باتوں کے تقاضے نہیں کرنے چاہیے جو ان کی جورسڈکشن سے باہر ہیں اور نہ اس سے کچھ فائدہ ہے کیونکہ جس تام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا اس کے لیے انہیں پوری طرح ایکوپ کیا ہے وہ پورا علم دیا وہ شریعت دی ہے ان سب چیزوں کے وسائل فراہم کیے ہیں جن پر لوگوں کی ہدایت کا انسار ہے آپ کو آپ کے مقام سے اوپر کر دینا اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا یا اس کی صفات کے برابر کرنا ایسا کرنا پھر شرک ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسی بن مریم کو بڑھایا بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں عبداللہ و رسولو جیسے کہ ہم کلمہ شہادت میں بولتے ہیں اس آئے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو نجومی اور کاہنوں کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیز ہمارے دین میں منع ہے جو شخص کسی عراف کے پاس جائے یعنی کسی نجومی کے پاس جا کر مستقبل کی خبریں معلوم کرنا چاہے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں نہیں ہوتی